بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا جو ٹاپک ہے جی اس کا نام ہے مول مول کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے پیس آف میٹر مادے کا ایک ٹکڑا ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ایٹن مالیکیول آئین یا فارمولا یونٹ کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ان کو لے کے ہم کسی طرح کی بھی میئرمنٹ ہمارے لیے کرنا عام حالات میں بڑا مشکل ہوتا ہے مول ایک طرح کا پیکٹ ہے جس طرح درجن ایک پیکٹ ہوتا ہے اسی طرح مول بھی ایک پیکٹ کا نام ہے مول کے اندر پارٹیکلز کی تداد ہوتی ہے 6.02 into 10 raised to power 23 جس کو کہا جاتا ہے ایوگ ایڈروز نمبر ہمارے پاس جو ٹیکس بک میں ڈائفینیشن ہے مول کی وہ چار طرح سے بتائی گئی ہے وجہ یہ ہے کہ مارے پاس پارٹیکلز کی چار اقسام ہوتی ہیں ایٹم مالیکیول آئین اور فارمولا یونٹ جس بھی چیز کے آپ 6.02 10 raised to power 23 پارٹیکلز کٹھے کریں گے اس کا مول بان جائے جیسے اگر آپ کسی ایلیمنٹ کے 6.02 10 raised to power 23 ایٹمز کٹھا کریں گے تو یہ ایٹموں کا ایک مول بان جائے گا جس کو ہم بولتے ہیں گرام ایٹم اگر آپ کسی چیز کے 6.02 10 raised to power 23 مالیکیولز کٹھے کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس مالیکیولز کا ایک مول بان جائے گا جس کو بولتے ہیں گرام مالیکیول اسی طرح سے 6.02 10 raised to power 23 آئینز کٹھا کرنے پہ آئینز کا ایک مول بان جاتا ہے جس کو بولا جاتا ہے گرام آئین اور 6.02 10 raised to power 23 فارمولا یونٹس کٹھا کر لیں تب آپ کے پاس فارمولا یونٹس کا مول بان جاتا ہے جس کو بولا جاتا ہے گرام فارمولا میں آپ کو یہ ریلیشنشپ بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس جو AMU ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں atomic mass unit atomic mass unit برابر ہوتا ہے 1.661 into 10 raise to power minus 27 kilogram کے یعنی 1 AMU is equal to 1.661 into 10 raise to power minus 27 کلو گرام اس کو اگر گرام میں کنورٹ کریں تو یہ آ جائے گا 1.661 into 10 raise to power minus 24 گرام پتہ یہ چلا کہ 1 AMU is equal to 1.661 into 10 raise to power minus 24 گرام دیکھتے ہیں کہ 1 گرام کے اندر کتنے AMU ہوتے ہیں 1 گرام is equal to یہ ملوم کرنے کے لئے کہ 1 گرام کے اندر کتنے AMU ہیں اسی ریلیشن کو اُلٹ کر دیتے ہیں یعنی 1.661 into 10 raise to power minus 24 گرام برابر ہوتا ہے 1 AMU کے اور 1 گرام برابر ہوتا ہے 1 over 1.661 into 10 raise to power minus 24 AMU کے اس کو جب سوال کریں گے تو جواب آئے گا 1 گرام برابر آئے گا 6.02 into 10 raise to power 23 AMU اب ہم اس ڈسکشن کی طرف آتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے ہمارے پاس ایک ایٹم کا جو ماس ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے اٹامک ماس ایک ایٹم کے ماس کو بولا جاتا ہے جی اٹامک ماس مثال کے طور پر آپ کے پاس کاربن کا ایک ایٹم ہو اس ایک ایٹم کا ماس ہوگا 12 AMU اگر آپ کے پاس اسی کاربن کے 6.02 10 raise to power 23 ایٹمز ہو جائیں تب آپ کے پاس ان کا total ماس جو بنے گا AMU میں وہ ہوگا 12 multiplied by 6.02 10 raise to power 23 AMU یہ جو 6.02 10 raise to power 23 AMU ہے اس کو ہم گرام بھی بولتے ہیں کیونکہ ایک گرام برابر ہوتا ہے 6.02 10 raise to power 23 AMU کے ثابت یہ ہوا کہ ایک کاربن کے ایٹم کا ماس 12 AMU اور 6.02 10 raise to power 23 کاربن کے ایٹمز کا ماس ہو گیا 12 گرام اس سے میں یہ بات سمجھنے میں مدد ملی کہ اگر کسی بھی ایلیمنٹ سے کاربن ہے اس کے ماس کو AMU کی بجائے جب ہم گرام میں لکھیں گے تب ہم ایک کاربن کے ایٹم نہیں بلکہ کاربن کے ایک پورے ایٹم یعنی پورے مول کی بات کار رہے ہوں گے اس لئے ہمارے پاس دیفینیشن مجود ہے دی اٹامک ماس آف ایلیمنٹ ایکسپریسٹ ان گرام اس کارڈ ون گرام ایٹم یعنی کسی بھی ایلیمنٹ کے اٹامک ماس کو AMU کی بجائے جب ہم گرام میں ظاہر کریں گے تب ہمارے پاس بان جائے گا اس کا گرام ایٹم اسی کو بولا جاتا ہے گرام مول یا اس کو سادہ بولا جاتا ہے کہ یہ اس ایلیمنٹ کا ایک مول ہے ایلیمنٹ 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 is called 1 گرام ایٹم it is also called 1 gرام مول or simply a مول of that element موسیقی